اسلام علیکم فرینڈز یہ 27 سالہ ایک لڑکی کا ہاتھ ہے اور ان کی شادی تو تیعہ ہو گئی ہے لیکن جو ہے کرونا کے وجہ پھر حالات جب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر نکاح کی ڈیٹ بھی جو ہے فیکس ہو جائے گی لیکن ان کے جو فوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ آفٹر میرے لائف ان کی جو ہے وہ کیسی فندگی رہے گی اور شادی کے بعد اور اس کے علاوہ یہ کریئر کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں یہ کسی آفی فگرہ میں کام کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ شاید جو ہے وہ جاب بھی شوڑنا نہیں چاہتی کیونکہ اچھی اس کی خاصی سیلری ہے تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جاب تو آپ کنٹینیو کریں گی لیکن اس میں رکھنا اندعویاں ورور آئیں گی اور یا تو پھر آپ کی یہ لمبی چھوٹی مجھے لگ رہی ہے جو کہ پاسپل تو نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ جو ہے ادارہ یا کمپنی جو ہے وہ آپ کو شادی کے بعد اتنی جو ہے وہ لمبی چھوٹی دے کیونکہ جو راہو کی دو جگہ پہ بہت بڑی لائنس جو ہے وہ کاٹ رہی ہیں کمپلیٹ پاوم ریڈنگ پہ میں آؤں گا تو وہ آپ کو میں جو ہے وہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ آپ کو میں بتاؤں گا باقی یہ ہے کہ لگ کے حساب سے بہت اچھا ہے آپ کا ہاتھ اور جہاں پہ بھی آپ کی شادی ہو جائے گی اور جہاں ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ جن لڑکیوں کے ہاتھ میں قسمت کی لگی رچی ہو فیٹ لائن اچھی ہو تو آٹومیٹر کی ان کو جو ہے وہ یعنی کے میڈل کلاس فیملی کے اس طرح کے جو ہے وہ یعنی کے رشتے بھی ایسے ہی ملتے ہیں جیسے کسی آپ کو بیونس میں ان کے فاتح آپ کی شادی ہو رہی ہے تو سب جو ہے وہ قسمت کا کام ہوتا ہے تو قسمت کی لکیر صرف جو ہے پیفے کے معاملات میں نہیں بلکہ شادی میں بھی جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے جوپیٹر پہ ایک سکورش کا نشان ہے جو آپ کی اس بات کی نشان دہی کر رہا ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ ایک اچھے گھر میں آپ جائیں گی جہاں پہ لگجری لائف کی بہت ساری سہولیات ملیں گی اور ساتھ میں جو ہے فور ونڈو کا نشان ہے جو کہ راجہ یوگ کی علامت ہے اور کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی فی اچھی کمپنی میں ہیں تو آپ اولڈ ایج میں جا کے جو ہے وہ بہت بڑے عہدے پہ جو ہے وہ چلی جائیں جہاں تک میرڈ لائف کا تعلق ہے تو میں نے آپ کی ریلیشنشپ کی لائن دیکھی ہے اس میں جو ہے تھوڑی ڈسٹرمنٹس ہے اور ٹریڈی لکی رہے ہیں جو ہے اس کو کاٹ رہی ہیں تو اگر معاملات آپ نے ہینڈل کر لی ہے جو کہ لگ رہا ہے کیونکہ دماغ بھی آپ کا اچھا خاصہ ہے اور بہت عقل مند اور ایسے جینیس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ساری باتوں کو جو معاملات ہوں گے اس ٹائم بنیں گے تو ساری باتوں کو جو ہے وہ آپ ہینڈل کر لوگی اور سیچویشن کوئی ایسی نہیں بنے گی کہ بعد جو ہے وہ طلاق یا کوئی جدائی تک ہاں یہ ہو فکتہ ہے کہ کچھ عرصہ جو ہے وہ آپ روٹ کے چلی آئیں میکی ہے اور ناراض کی یہ چلے لیکن بعد میں جو ہے وہ یعنی کہ ناراض کی کے بعد جو ہے وہ آپ پھر سے جو ہے وہ واپس چلی جائیں گی اور جو ہے وہ معاملات یعنی کہ پھر سے جو ہے معمول پھر آ جائیں گے اب آپ کی ہاتھ کا تجزیہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انگوٹھا جو ہے وہ آپ کا بہت ہی ایک تو ہائٹ اور لیندھ اس کی اچھی ہے تو تھوڑا سا پیچھے بھی مر رہا ہے اور یہ جو ہے وہ ایسے لوگ آفیس میں ہوں گھر میں ہوں تو ہاوی ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی ویلیو بھی بہت ہوتی ہے لیٹرشپ کی کوالٹی سے ان میں پائی جاتی ہیں جہاں بھی یہ ہوں گے ان کی جو ہے موجود کی کا احساس جو ہے بلکل آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی رہتے ہیں اس کے علاوہ جب دیکھتے ہیں کہ جوپیٹر کی فنگر جو ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے اور سمجھئے کہ جوپیٹر اور اپولو سن کی فنگر ایک جتنی ان کی لیندھ ہے لیٹرشپ کوالٹی کے فاتھ جو ہے وہ فیملی ہیپنس بھی آپ کو ملے گی لیکن تھوڑی فی پرابلم سا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہمت بھی بہت ہے آپ میں مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ فارم نہ کرو گی اور سیٹرن کی فنگر یہی بتا رہی ہے کہ جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ففت کاہل نہیں ہوتے اور محنت اور ہارٹ ورکنگ نیچر کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں اپنا مقام بناتے ہیں یہ جو ہے تھوڑی سیپریٹ علیہدہ جو ہے وہ بن کے کھڑی ہے آپ کی مرکری کی چھوٹی فنگر تو ایسے لوگوں کے اکثر جو خیالات ہوتے ہیں وہ تھوڑا الگ ہوتے ہیں عام لوگوں سے یعنی کہ اس فوچنے کا انداف تھوڑا علیہدہ ہوتا ہے بلکل جو ہے کمیونیکیشن سکلس آپ کے اچھی ہیں یہ بلکل جو ہے وہ آپ کے ففت فیلے تک آ رہی ہے ایسے لوگ بلکل شرمیلہ پن بھی ان میں نہیں پایا جاتا اپنا موقف جو ہے وہ ڈٹ کے بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایسی لائنس پائی جاتی ہیں جو کہ بیونس سینس بھی آپ کو دیتی ہیں آفیس کے معاملات بلکل خوبی سے آپ جو ہے وہ نبھا سکیں گی اور کس اپنی باتوں کے ایسے لوگ بادشاہ ہوتے ہیں کس انسان فیک افتر ہے جو ہے اس کی نیچر اس کی حیثیت اس کے مائنڈ کے حساب سے یہ لوگ بات بھی کرتے ہیں یہ جو فرینٹلی نیچر والی لائنس سے مجھے لگ رہا ہے یہ آر پار بھی ہو رہی ہیں آپ کی جو ہے وہ جو فیلیج والی جو ہے وہ گیپ ہوتا ہے اُٹ سے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فرینٹل سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں اور جو ہے ان کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ یہ تو ان کے ساتھ اتنے سینسیر یا ایمانداری سے دھوکتی نبھاتے ہیں لیکن اگلے کا رسپونس اتنا اچھا نہیں ہوتا اب یہ دیکھئے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک سکورش کا نشان بن رہا ہے جو کہ اس بات کی نشان دے ہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اچھے گھر میں جو ہے وہ شادی ہوگی اچھا گھر جہاں پہ لیکجری لائف گاڑیاں ہر سہولیات موجود ہوگی اب یہاں پہ جو ہے فور ونڈو جو ہے وہ بن رہی ہے اور تو یہ راجہ یوگ کی نشانی ہوتی ہے جو کہ آپ کو وی آئی پی لائف جو ہے پروائیڈ کرے گی اس کے علاوہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنا دبا ہوا تو نہیں ہے لیکن تھوڑا جو ہے وہ لیزی پن آپ میں کبھی کبھی آ جاتا ہوگا خاف کر صبح جب نیند وغیرہ فی اٹھتے ہیں ایسے لوگ تو تھوڑا ففتی دکھاتے ہیں اولڈ ایج آپ کی جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی دو دو تین تین جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ لائنز جو ہے وہ چل رہی ہیں تو عامدنی کے ذرائع جو ہے وہ مختلف ہوں گے بہت سارے ہوں گے تین چار انکم کے سورس اس کے علاوہ یہ ایک لائن جو ہے وہ ادھر دیکھ رہی ہے تو یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا سورس آپ کو پیسے آپ ضرور آئیں گے جن کا تعلق بیرون ملک سے ہو سکتا ہے اور وہ بچے بھی آپ کے جو ہے وہ کما کلا سکتے ہیں ہسپنڈ یا آپ بھی ہو سکتا ہے کہ جا سکتی ہو باہر جہاں تک شہرت کی بات ہے نیم فیم کی تو یہاں پہ ایسی لکیر بھی ہے جو کہ 35 سے آپ کی جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے لیکن 50 کے بعد تو اور بڑھ جائے گی اور یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو بیونس سینس بل کو آپ میں پایا جاتا ہے اور مون ماؤنٹ بھی اچھا خاصا اوبرا ہوا ہے تو اس طرح کے لوگوں کو جو ہے نیچر فی بہت لگا ہوتا ہے جیسے مری میں کھلی سٹیشن ہوتی ہیں یا اس طرح یا بیچ کا کنارہ ہو یا لیک ہو کوئی نیچر سے ان لوگوں کو بہت لگا ہوتا ہے لیکچری لائنس آپ کے جو ہے وہ وینس ماؤنٹ میں پائی جاتی ہیں اچھا خافہ بھرا ہوا ہے تو اس وجہ پھر ایسے لوگوں میں جو ہے وہ رومارٹک نیچر کے مالک ہوتے ہیں موسی کی میوزک ان کو بہت پسند ہوتا ہے ہیلتھ بھی آپ کے اچھی خافی رہے گی اور اس کے علاوہ جب آپ کی ہارٹ لائن پہ ہم نور ڈالتے ہیں تو ہارٹ لائن جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیار کا بدلہ پیار نفرت کا بدلہ نفرت ہی دیتے ہیں اور یہ زیادہ جو ہے وہ ڈیپ میں بھی نہیں جاتے لب میں اور ویادہ جو ہے وہ اس طرح کے بھی نہیں ہوتے کہ پیار کا موقع چھوڑ دیں تھوڑا سا آگے چل کے جو ہے وہ خاص طور پہ آپ کو دلی صدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ ایج ہوگی تھرٹی فائے کے بعد اور اس کے علاوہ جب آپ کی مائنڈ لائن پہ نور ڈالتے ہیں تو یہ ڈسٹرب مجھے نور آ رہی ہے تقریباً تھرٹی فائت ہے یہ پچی فال فے لے کے اور جو ہے وہ پینتی سال تک جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب مینٹلی طور پہ آپ رہو گی اس کے بعد جو ہے بلکل لائن جو ہے وہ کلیر چل رہی ہے تو اس کے علاوہ ایسی لائنیں غصہ وغیرہ بھی دلواتی ہیں اب ریلیشنشپ کی ایک لائن پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ ہے یہ جو ہے وہ آپ کو سٹرانگ ریلیشن کی بات بتیں کیونکہ آپ کی فیفٹر نے پک سینڈ کی تھی اور آپ زیادہ بزی تھی تو اس لیے آپ سائیڈ والی پیک فین نہیں کر رہے گی مجھے یہاں پہ جو سوری ایسی لائنیں نبرا رہی ہیں جو کہ بتا رہی ہیں کہ میرے لائف آپ کی تھوڑی ڈسٹرب رہے گی لیکن آپ جو ہے وہ ہینڈل کر لوگی اس کے علاوہ جب لائف لائن دیکھتے ہیں تو شروع میں آپ کو مسائل رہے ہوں گئے اینٹی وغیرہ کے لیکن آگے جو ہے وہ لائن کی کلیر نبرا رہی ہے اور یہ لائن آپ کی بتا رہی ہے کہ شادی جو ہوگی مجھے آپ کی تھوڑا اول ڈیج میں نبرا رہی ہے اور تھرٹی میں تھرٹی نہیں تو اٹھائیس میں دو تین سال آپ کے جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں گے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے آپ نے شاید آپ کی فیفٹر نے بولا تھا کہ کرونا کے بعد ہو جائے لیکن مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جو آپ کی لائن ہے یہی بتا رہی ہے اور جہاں تک لک لائن کا تعلق ہے تو جب بھی اس طرح کی سٹارٹ میں لائن ہو آپ کی لک لائن تو آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پرائیوٹ جاب خافصور پر لیڈیز کو ملی جاتی ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ منی ٹرائنگل بھی پایا جاتا ہے جو کہ بچت پیسے بینکنگ وغیرہ میں ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں بلکل اب یہ دیکھئے کہ آپ کو تھرٹی ایج میں جو ہے وہ ایک لاس ہوگا بہت ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ جاب بھی چلی جائے لیکن اس کے بعد جاب بھی کنٹینیو کر رہی ہے لیکن ایک اور بڑا ہوگا جو کہ آپ کو جو ہے وہ یہ ایج ہوگی آپ کی تقریباً جو ہے وہ فورٹی فائر ایک ففٹی میں بھی آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا گولڈن پیریڈ اول ڈ ایج والا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کہ اول ڈ ایج آپ کی بہتر آ رہی ہے اور ویسے بھی جو ہے وہ جو آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے اس پر اس طرح کے نشان پائے جاتے ہیں تو لیکجری لائف تو آپ کی رہے گی امید ہے کہ آپ کو سب سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مل آف ہے